بسم اللہ الرحمن الرحیم بروے کار لاتے ہوئے نتنے تجربے کر رہا ہے ٹھیک ویسے ویسے دنیا تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے ان میں سے بعض تجربے تو ایسے تھے جنہوں نے معاشرے میں خوشبودار انقلاب برپا کیا اور انسان کو پتھروں کے دور سے نکال کر محلوں کی زینت بنا دیا جبکہ کچھ تجربات ایسے بھی تھے جنہوں نے تاریخ کے اراک پر ان منٹ نقوص چھوڑے لہذا دوستو آج ہم ایسے ہی ایک خوفناک اور شیطانی تجربے کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے جس پر زمین کی بنیادیں قائم ہیں یعنی سائنسدانوں کی طرف سے ہونے والا ایسا خفیہ تجربہ جس پر اگر تو زمین ساکن ہے تو اس کو حرکت دینے کی کوشش کی جائے گی یا پھر اگر زمین گردش کر رہی ہے تو اس کی گردش کو مزید بڑھا کر دوسرے مقام میں بدلا جا سکے گا لیکن خواتین حضرات اگر اس پروجیکٹ کی وجہ تسمیہ پر غور کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ بریعظم ایشیا اور بحر القاہل کے نکتہ اتصال پر چار طاقتیں پہلے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی اور اب پانچویں طاقت بھی اس خطے میں کودنے کی تیاری کر رہی ہے جنوبی چین کے تنازے میں امریکہ اور چین پہلے ہی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں شمالی کوریا آئے روز امریکہ اور جنوبی کوریا کو ایٹمی حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے جبکہ اسی طرح روس بھی اس خطے میں پوری طرح سرگرم ہے دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ روس اور چین کی بحری افواج جنوبی چین میں جنگی مشکیں کر رہی ہیں امریکہ گوام کے جزیرے میں واقع اپنے فوجی اڈے پر ایٹمی حملے کی صلاحیت سے لیس بمبار تیارے پہلے ہی روانہ کر چکا ہے شمالی کوریا ایک اور ایٹمی دھماکہ کر چکا ہے چین اور روس مل کر نیو ورڈ آرڈر کی تشکیل کا اعلان کر چکے ہیں جبکہ روس اپنے ایٹمی مزائل ایک ایسی جگہ پر پہنچا چکا ہے جو امریکی سرحل سے صرف ستر کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے جس کے بعد یہ خدشات زور پگڑتے جا رہے ہیں کہ یہ خطہ اگلی عالمی جنگ کا میدان بننے والا ہے جسے عالمی ایٹمی جنگ کا نام بھی دیا جا رہا ہے لہٰذا انہی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک امریکی مصنف جو ڈائنل الیزبرگ کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے اپنی کتاب میں ایٹمی ہتھیاروں سے بھرپور ہونے والی جنگوں کے بارے میں ایسے بھاری بھرکم ہتھیاروں کی تیاریوں کے منصوبوں کا ذکر کیا ہے جسے پروجیکٹ ریٹرو کا نام دیا گیا ہے ناظرین اکرام اس پروجیکٹ میں ہزاروں کی تعداد میں راکٹ انجنز کو زمین میں گار دیا جائے گا جو تقریبا 2.6 ٹن اندن استعمال کرتے ہوئے اتنی انرجی خارج کریں گے جو سورج تقریبا 10 منٹ کے اندر ساری کائنات میں بکھیرتا ہے جس سے اس جگہ کا دباؤ زمین کی گردش کے الٹ ہو جائے گا یعنی اگر زمین ساکن ہے تو حرکت میں آ جائے گی اور اگر گردش کر رہی ہے تو اس کی گردش پہلے سے تیز ہو جائے گی ناظرین مہترم اس پروجیکٹ کا مقصد تیسری عالمی جنگ میں ہونے والے نیوکلیائی حملوں سے بچنا ہے اس پروجیکٹ کے حامی لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی مزائل مشرق سے مغرب کی طرف آ رہا ہوگا تو راکٹس کی مدد سے زمین کا رخ تبدیل کر کے ایٹمی حملے سے بچا جا سکتا ہے جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے جس قدر زیادہ توانائی درکار ہے ماہرین کا خیال ہے کہ اس قدر زیادہ توانائی کا استعمال زمین کی سطح کو پگلا کر رکھ دے گا لہذا دوستو ان سب کے ناممکن ہونے کے بوجود بھی اگر ایسے منصوبوں کو عملی شکل دینے کے لیے زمین کی بنیادوں کے ساتھ چھیڑ چھار کی گئی تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ زمین پر زندگی کا وجود ختم ہو جائے کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں خطرناک حد تک موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی اور موسم کا چکر پوری سطح سے بگڑ جائے گا یعنی کہ زمین کے گرم علاقے تھنڈے ہو جائیں گے اور تھنڈے علاقے گرم ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں گلیشئرز بگل جائیں گے اور ہر طرف سلاب ہی سلاب ہوگا جبکہ ہواوں کا روح مکمل طور پر بدل جائے گا اور سرسبز ممالک خوشک ہو جائیں گے ریتلے علاقے سبزیاں اور پھالدار وغیرہ پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے جس کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا ریگستان سہارا ایمازون جنگل کا روب دھار لے گا جبکہ ایمازون کا جنگل سہارا ریگستان کی شکل اختیار کر لے گا جس کی وجہ سے دنیا کا سولہ ملین سکیر کا رقبہ جو ریگستان پر مشتمل ہے زمینی گردش بدلنے سے بارہ ملین رہ جائے گا جبکہ سمندر کی لہریں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہیٹ کو پھلاتی ہیں ان میں بھی مکمل طور پر بگاڑ پیدا ہو جائے گا زمین کی گردش کو تیز کرنے کی کوشش میں ہمارا دن چوبیس گھنٹے کی بجائے بہت کم رہ جائے گا جس کی وجہ سے ایک سال میں دنوں کی تعداد ہزاروں میں ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹس بھی مکمل طور پر بند ہو جائیں گی جس سے موبائل نیٹورک کے تمام آلات اور انٹیلیجنس کی ساری آپشنز کا خاتمہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے سطح زمین پر آنے والے سب ممالک زیرے آب آ جائیں گی جو ہواوں میں واضح تبدیلی کے سبب سنامی اور بڑے بڑے توفانوں کو دعوت دیں گے اس کے علاوہ پانی سطح زمین سے کئی انچ نیچے چلا جائے گا پھر ہزار میل فی گھنٹا کی سپیڈ سے سینٹری فگل فورس اس پانی کو زمین کی ویسٹ لائن کی طرف کھینچے گی جو توفان نوح کی طرح تباہی مچا دے گی اور زمین پر زندگی نام کی چیز کو باقی رکھنا ناممکن بنا دے گی اور اگر زمین کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ تیز ہوگی تو سینٹری فگل فورس کشے سے سقل کے برابر ہو جائے گی ناظرین محترم یہاں پر میں یہ کلیر کر دوں کہ یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ مختلف ماہرین نے یہ خدشات ظاہر کیے ہیں جو کہ ان تجربات کے نتیجے میں واقع ہو سکتے ہیں ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ زمین کی یہ تبدیلیاں زلزلوں کا سبب بھی بن جائیں گی جو قیامت کا ایک خوفناک منظر پیش کریں گی دوستو اگر ہم یہ کہیں کہ اس منصوبے کے ذریعے قیامت کی ایک اور بہت بڑی نشانی پوری ہو سکتی ہے تو غلط نہ ہوگا یعنی اگر زمین کی گردش کو تبدیل کر بھی دیا گیا تو سب سے پہلے اس کا اثر سورج پر ہوگا مطلب اس سے سورج کا مغرب سے نکلنا بالکل ممکن ہو جائے گا جبکہ سائنس کے مطابق یہ عمل اس لیے بھی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ کئی سیاروں پر ایسی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے جس میں سیارہ زہرہ اور سیارہ وینس شامل ہیں سیارہ زہرہ انٹی کلاک وائز کی بجائے کلاک وائز گھومتا ہے اور وہاں سورج مغرب سے تلو ہوتا ہے جو کہ پہلے مشرق سے تلو ہوتا تھا لیکن بعد ازہ اس کا محور 180 ڈگری تبدیل ہو گیا جس سے اس کی گردش الٹ گئی نظر محترم سائنس کے مطابق زمین کی گردش چاند کی وجہ سے قیام پذیر ہے لہٰذا اس پروجیکٹ ریٹو کے منصوبے پر عمل نہ بھی کیا گیا تو بھی ایک بڑے فلکیاتی جسم سے ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کی گردش یا روٹیشن کا الٹ جانا اور اس کے نتیجے میں سورج کا زمین پر مغرب سے تلو ہونا این ممکن ہو جائے گا جدید سائنسی تحقیق اس بات کو منوان تسلیم کرتی ہے کہ مذہب کی یہ بات سائنس کے بالکل مخالف نہیں ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ سائنس اسے ممکن مانتی ہے جبکہ ہم اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حقیقت مانتے ہیں کیونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق سے مغرب تک مہید دھوئے کا ذکر فرمایا اور آگے سورج کے الٹی سمت سے یعنی مغرب سے تلو ہونے کا ذکر بھی کیا گیا لہٰذا یہ بات تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ وہ کشش جو تمام اجرام کو اپنے اپنے مدار پر مقررہ سمت میں گردش پذیر رکھتی ہے جب اس میں تبدیلی واقع ہو جائے گی تو ان کی حرکت کی سمتیں بھی الٹ ہو جائیں گی یعنی اسی کے نتیجے میں بلاخر سب کچھ آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا گویا دشمن اناثر کے بنائے گئے پروجیکٹ کام نہ بھی کریں تو بھی زمین کی گردشی حرکت ایک دفعہ پلٹا ضرور کھائے گی لیکن صرف اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ناظرین محترم زمینی گردش کو بظاہر کسی چیز کے ساتھ بدلنا ناممکن سا لگتا ہے لیکن جس دن ایسا کرنے کی کوشش کی گئی وہ دن اس زمین کا آخری دن ہوگا چاہے اللہ حضر و جل اپنے حکم سے ان سائنس دانوں کو ذریعہ بنائے یہ خود سورج کو مغرب سے نکال کر قیامت برپا کر دے اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کا آنا ایک اٹل حقیقت ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ حضر و جل ہمیں دشمنوں کی تمام ایسی سازشوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بل ایمان فرمائے آمین سو مآمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے ویڈیو اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں ہم کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشداروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ